سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے تو کمیونکیشن جو اس کا سرکٹ ہے اس کے وہ چیک کریں گے کیونکہ باقی میں نے چیزیں چیک کی ہیں کافی حد تک سب چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں اور یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ مجھے نہیں نظر آیا ہے لیکن جو اس کا سرکٹ ہے جو کمیونکیشن سرکٹ ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے اور کمیونکیشن ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہماری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا اور ابھی بات کر لیتے ہیں جی اس کی ٹیسٹنگ کی تو ٹیسٹنگ کے لیے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ہم دو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دو طریقوں سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی جو کہ چیز کو آپ کسی بھی کمپوننٹ کو آپ سرکٹ کے اندر چیک کر لے اور اگر شک ہو تو اس پہ اس کو سرکٹ سے پھر باہر نکال کے چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سرکٹ کے اندر بلکل ٹھیک شو کر رہا ہوتا ہے اور اگر اس نے چھوٹا سا بھی آپ کو اشارہ دے دیا تو سمجھے کہ وہ خراب ہے وہ کبھی ٹھیک شو کر رہا ہے کبھی خراب شو کر رہا ہے تو اس کو پھر باہر نکال کے ہم ٹھیک چیک کرتے ہیں تو ابھی ہم تقریباً یہاں پہ ہم سب چیزوں کی پہلے جو ہے وہ کمپوننٹس کی پی سی بی کے اندر اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی پہ شک ہوا تو اس کو باہر نکالیں گے تو دیکھیں اومز کلو اومز پہ ہم نے سیٹ کر لیا ہوئے اور آٹو ڈیٹیکٹیر ہمارا سرکٹ ہے لیکن دیکھیں یہا یہاں پہ جو ہے زیڈ اینار لگی ہوئی ہے یہ ہائی والٹیجز اس سیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اور اس کا نیوٹل جو ہے وہ ڈیریکٹلی اس کے پیسٹر میں آ رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم ان کو چیک کر لیں گے تو یہ زیڈ اینار اگر شارٹ ہوتی تو پھر تو یہ ہمیں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کا جو ایم سی بھی ہوتا ہے اس کو نیچے گراتا ہے یہاں اس کا فیوز اڑ جاتا بار بار لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا اس لیے یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم ریزیسٹن ہے تو اگر تیرہ کلو اوم کی ریزیسٹنس چیک کریں تو اس کی یہ ویلیو یہاں پہ کتنی آتی ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے جی بارہ شریعہ ایٹھری تو یہ ٹھیک ہے جی بارہ شریعہ ایٹھول پوائنٹ ایٹھری بلکل صحیح ہے اب یہاں سے اس کے بعد ہم اگلی اس کی ریزیسٹنس چیک کر لیں گے تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ دونوں اے جو ہیں وہ سیریز میں اٹیچ ہیں اور یہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ تین ریزیس ریزیسٹنس ہیں تو یہ ریزیسٹنس دیکھیں یہ تھرڈی سکس اوم تھرڈی سکس اوم اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہنڈرڈ کے کی یہاں پہ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو اب ہم ان کو چک کر لیں گے اور چک کر کے تو پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ویلیو دے رہا ہے کیونکہ ان کی ویلیو ٹھیک آنی چاہیے اگر یہاں پہ کچھ مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ یہ مسئلہ یہی چیز دے رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جی پہلی ج جو ہے تھرڈی سکس اوم بلکل ٹھیک ہے اس کی ویلیو ایکوریٹ آ رہی ہے اس کے بعد اگر اگلی ویلیو دیکھ جائے تو یہ بھی تھرڈی سکس آ رہی ہے اب دیکھیں یہ یہ دونوں جو ہیں جسٹنس پیرللی اس کے نیکٹیو پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹین ہے پیسٹر کے تو تھرڈی سکس والی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے اور یہ دیکھیں بلکل شو صحیح کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جب میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ ہنڈرڈ کے کی تو یہ دیکھیں کچھ گڑبر دے رہی ہے تو میں نے اس کو پہلے چیک کیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ نائنٹین فورٹین اور گرتے گراتے یہ دے رہی ہے یہ دراصل اس کے پیرللی پیسٹر کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن اپنی ویلیو بھی بہت زیادہ اوپر نیچے کر رہی ہے تو اس دسٹنس کو ہم نکال لیں گے اور باہر نکال کے اس کو چیک کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے جی اس کے تمام جو آگے یہ ساتھ فل ریزسٹنس ہے دیکھیں یہ بھی تھرٹین کی ریزسٹنس ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہیں پہ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ کیا کر رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے جی یعنی کہ جب وہ سرکٹ میں ٹھیک شو کر رہی ہے تو وہ پھر اس پہ شک کم ہی ہوتا ہے اگر وہ سرکٹ میں ہی غلط شو کرنا شروع کر دے تو پھر وہ زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے اب اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں جی جتنی بھی ڈیوڈز ہیں کیونکہ ڈیوڈز اس میں کافی زیادہ ہیں کچھ نارمل ڈیوڈز ہیں اور کچھ زیادہ ڈیوڈز ہیں تو ہم اس کو ڈیوڈ موڈ پہ لے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوڈ موڈ پہ سٹ کر دیا ہے اب ایک ایک ڈیوڈ کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں اس کا کیتھوڈ اینوڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سرکٹ پہ بھی انہوں نے مارکنگ دی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ ہمارا کیتھوڈ ہے اور یہ پیچھے والا اینوڈ ہے تو دیکھیں اینوڈ پہ اگر ہم پوزٹیوڈ لگائیں گے تو کیتھوڈ پہ ہمیں ریڈنگ ملنی چاہیے تو نیگٹیو کیتھوڈ پہ اور پوزٹیوڈ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی ریورس پولاریٹی ضرور چیک کر لیں تاکہ اس میں لیکیج وغیرہ کچھ سرکٹ میں نہ شو کرے تو دیکھیں اگر یہ کر رہا ہوگا تو یہ پھر مسئلہ ہوئے گا تو دیکھیں پھر اس کو نکال کے باہر پھر چیک کرنا پہوگا تو یہ بس وقت تو یہاں پہ یہ صحیح شو کر رہا ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے جی اگلی ڈائیوڈ کو تو دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو چینج کر لوں تو ہمارا دیکھیں یہاں پہ جو اس کی کیتھوڈ ہے وہ اوپر ہے اور اینوڈ نیچے ہے تو ہم یہ پہلے اس کی کریکٹ پولیٹی چیک کر لیں گے تو یہاں پہ بھی یہ بلکل ٹھیک ہے اب ریورس پولیٹی پہ تو ریورس بائیس اس کا چیک کریں یہ لیکیج وغیرہ کچھ اس نے مسئلہ تو نہیں تو یہ بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے اسی طرح دیکھیں اس کا بھی یہ اینوڈ آگے ہے دیکھیں اس کا کیتھوڈ ہم یہاں پہ ہے تو ہم پہلے اس کو چیک کر لیں گے پھر اس کو اینوڈ پہ تو یہ بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے اب ریورس پولیرٹی پہ تو ریورس پولیرٹی پہ اس کو بلوک کرنا چاہیے تو ایک دفعہ شو ہو کے بند ہو گیا اچھے لیکن سرکٹ میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی نارمل ہے پھر اس چیز کو اب باہر نکال کے ضرور چیک کریں تاکہ اس کا جو شک ہے وہ دور ہو جائے تو دیکھیں ایک دفعہ بھی یہ میں لگاؤں گا تو پھر یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ تو یعنی کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ پھر بھی ہم اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں گے نکال کے تو کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے اس لیے ضروری ہے اس کو چیک کرنا تو دیکھیں یہ زینٹ ڈیوڈ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ تو اس وقت ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ زینٹ ڈیوڈ بلکل ٹھیک شو کر رہی ہے این آٹ کے تھوڑ پہ ریورس پولیرٹی میں تو اس طرح کرتے کرتے ہی ہے آپ سب چیک کر لیں باری باری دیکھیں یہاں پہ دوسری زینٹ ڈیوڈ ہے اس کو بھی چیک کر لیں گے تو یہ کیا شو کر رہی ہے اس کا کیتھوڑ این آٹ دیکھ لیں اگر مارکنگ نہیں ہے تو اس کے اوپر مارکنگ بنی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس طرف کو آپ کی پولیرٹی جا رہی ہے این آٹ کی در ہے اور کیتھوڑ کی در ہے اسی طرح سے یہ دوسرے بھی چیک کر لیں گے تو اس کی تو الٹا کر لیں گے ریورس پولیرٹی یہ بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے جو زینٹ ڈیوڈ ہوتی ہیں وہ تقریباً اس کے وولٹیجز سکس پوائنٹ سیون یا سیون تک جاتے ہیں اور جو نارمل ڈیوڈ ہوتی ہیں وہ فور پوائنٹ یا فائیو تک اس کے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت تو یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے سب چیزیں اب یہاں پہ اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے چیکس کرنی ہے پھر یہاں پہ دو اور ریزیسٹنس ہیں تو پھر سے ہم ان کو ریزیسٹنس موڈ پہ لے جائیں گے تو دیکھیں ریزیسٹنس موڈ پہ لے کے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے کیونکہ ہم نے ایک ایک کمپونٹ کو چیک کرنا ہے تو یہ جی یہ ٹو 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 اس کی ویلیو ہے مطلب کہ ٹو پائنٹ ٹو کلو اومس اس میں آنی چاہیے تو یہ جی یہ تو بلکل ایکولیٹ دکھا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ اگلی ہے اب یہاں پہ یہ ریزیسٹنس ہے جو کہ فور سیون فور ہے تو یعنی کہ فور سیون فور کا مطلب ہے فور سیون زیرو کلو اومس اس کی ویلیو آنی چاہیے اگر تھوڑی کم زیادہ ہوگا تو نو پرابلم لیکن یہ دیکھیں یہ سیٹ سے لیکن یہاں پہ کچھ شو نہیں کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم دوبارہ اس کی دوسری سیٹ کے چیک کر لیں گے تو یہاں پہ یہ بلکل جی ہے بلکل یہ تو کچھ بھی شو نہیں کر رہی ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیوڈ موڈ پہ لے جاتے ہیں اس کو یہاں پہ ڈیوڈ موڈ میں ہی چیک کر لیتے ہیں تو یہی پہ اس کو دیکھیں اس کی جو ہے وہ ون سائیڈ یہ ون سائیڈ ہے جی ون ٹو اور یہاں پہ ہمیں کولیکٹر ایمیٹر ملنا چاہیے تو کولیکٹر ایمیٹر پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے اور یہ شو کر رہا ہے اور یہاں پہ جی یہ تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ریزسٹنس کی ویلیو نہیں آ رہی ہے اچھا اب اگلہ دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس ڈیوڈ ہے ہمارے پاس ڈیوڈ پہ ریڈنگ آنی چاہیے چونکہ ون سائیڈ ہے انوٹ کے تھوڑ تو یہاں پہ بھی انوٹ کے تھوڑ ٹھیک ہے اچھا اس کی دوسری سائٹ پہ چک کر لیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے جی اور اس کی تو دوسری سائٹ سے اتنی یہ کیونکہ لو سائٹ ہے تو اس وجہ سے اتنا مسئلہ اس میں نظر نہیں آ رہا لیکن ہائی سائٹ پہ ہمیں مسئلہ نظر آیا ہے دو پوائنٹس پہ اب یہاں پہ ہم جو دو ریزسٹنس ہمیں مسئلہ دکھا رہی ہیں ایک ریزسٹنس یہ ہو گئی اس کو ہم یہ ہے آر پانسو دو اس کو ہم جو ہے وہ باہر نکالیں گے سسٹم سے یعنی کے سپی سی بی سے اور اس کے علاوہ یہ ریزسٹنس نمبر جو ہے جی یہ ایک سو اٹھتی ایک سو چھتیس ریزسٹنس ایک سو چھتیس اس کو باہر نکال کے اور چیک کریں گے اب یہاں پہ جو ایک اور چیکنگ ایک تیسٹ ہم اور بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ تو وہ ہے جی اس کپیسٹر کا ٹیسٹ تو اس کپیسٹر کا ٹیسٹ ہم یہ ستا کریں گے کہ جب ہم اس کو ڈی سی سپرائی دیں گے تو یہ بلوک کرتا ہے ڈی سی کو تو اس کے لئے ہم دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کو کانٹینیوٹی موڈ پہ لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کانٹینیوٹی موڈ ہے اور دیکھیں ساؤنڈ آ رہا ہے تو اب ہم اس کی پولائیٹیز پہ لگائیں گے تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن اگر یہ کانٹینیوٹلی کانٹینیوٹلی جو ہے وہ اس کو ساؤنڈ دیتا ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے اور اگر نہیں دیتا تو پھر بھی اس کو ایک دفعہ بہر نکال کے چیک کرنا ضروری ہو جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں ابھی تو اس طرف سے تو نیگٹیوٹو پازیٹیوٹیوٹیوٹی تو نہیں دیرہا اب اس کو ہم چینج کر لیں گے پولائیٹی کو تو پھر دیکھ لیتے ہیں جی اس نے بلوک کیا جی ایک دوہ ساؤنڈ آئی اور بلوک کر دی یہ مطلب کہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے کپیسٹر میں کوئی ایشو نہیں ہے اب جو ہے ہمارا جو مین ابھی وہ ہوگا جو فوکس ہوگا دو پوائنٹس پہ ہوگا تو یہ دو ریزیسٹنس ہوں گی ان کو ہم چینج کریں گے اور ساتھ میں یہ دوسرا جو لے کے آنے والا اپٹوکپلر ہے جو سگنل تو اس کو ہم چینج کر کے دیکھیں گے اور اب آپ نے دیکھیں یہاں سے کپیسٹر بھی نکال لیا ہے کیونکہ اس کا نکالنا بہت ضروری تھا تاکہ ہم اس ریزیسٹنس کو چیک کر سکتے اب جب ہم اس ریزیسٹنس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اپنی پوزیشن بلکل صحیح شو کرا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر کی وجہ سے یہ چونکہ اس کے ساتھ پرللی انسٹال ہے تو دیکھیں میں ابھی میٹر یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور چونکہ ہمارے پاس اس وقت جگہ کا تھوڑا مسئلہ ہے تو پوزیشن نہیں بن رہی ہے تو چلیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور دیکھیں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہنڈڈ کے کی تو دیکھیں یہ اپنی پوزیشن ابھی بلکل صحیح شو کرا رہی ہے اور دیکھیں پورا ہنڈڈ کے ہمیں یہاں پر شو ہو رہا ہے اب اس کو پولیٹری چینج کر لیں گے تو پولیٹری چینج کر کے بھی ضرور چیک کریں بعض دفعہ ایک طرف صحیح شو کرتا ہے ایک طرف صحیح نہیں شو کرتا ہے اور اوپر کی ریزیسن پھر ہم چیک کر لیں گے ایک دفعہ پھر سے تو یہ دینی کے یہاں پر پوزیشن صحیح ہے اب دیکھیں فالٹ یہاں پر کہاں پر ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ اپٹوکپلر جو ہم نے نکالا ہوا ہے تو یہ اپٹوکپلر ہے یہ گارنٹی کے طور پر ہم چینج کر دیں گے کیونکہ جو اس کا امیٹر ہے امیٹر کولیکٹر اس سائیڈ پہ آتا ہے ہائی سائیڈ پہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو گارنٹی کے طور پر چینج کر دیں گے کیونکہ اس کا نورمری جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو امیٹر کولیکٹر پر کسی قسم کی کوئی ویلیو دونوں سائیڈ پہ نہیں آنی چاہیے تو یہ ابھی کچھ بھی شو نہیں کر رہا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ خراب ہے اس لیے گارنٹی کے طور پر اس کو ہم چینج کر دیں گے اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے جی یہ دیکھیں یہ ریزیسٹنس جو کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے اس نے اب یہاں پہ دیکھیں جو مین مسئلہ آیا ہوا ہے تو دیکھیں اگر آپ میرا کیمرو مین فوکس کر سکے تو یہ ریزیسٹنس جو ہے اس وقت دیکھیں یہ فور سیون فور مطلب کہ چار سو ستر کلو اومز کی ریزیسٹنس ہے تو یہ کچھ بھی شو نہیں کر رہی ہے اور میرے خیال سے یہ کمپنی سے ہی یہ ایسا کچھ مسئلہ آیا ہوا ہے اس میں تو اس کو ہم چینج کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو سرکٹ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ مین مسئلہ یہیں پہ ہے کیونکہ والٹیجز ہائی آ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ والٹیجز کچھ ہائی ہائی شو کر رہا ہے اس وجہ سے ہے تو اب ہم اس کو چینج کر کے تو اس کو انسٹال کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ بھی اسی طرح سے کر کے تو یہ اپنا اگر پی سی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دوسرا اپٹو کپلر جو ہے دوسرا اپٹو کپلر بھی ہم ساتھ چینج کر دیں گے کیونکہ گرانٹی کے طور پر تاکہ ہمارا کام جو ہے ہمیں بار بار نہ کرنا پڑے باقی اگر آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ بے شک نہ چینج کریں تو امیت کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور آپ اسی طرح سے جو ہم آپ کے لیے یہ ویڈیوز لا رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ کے تو یہ چیزیں ٹھیک کر سکیں گے تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک